جی ساملیکم فرینڈز امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے اچھا آج میں نے آپ کو جیسے میں نے سکولرشپ کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا تو میں نے کہا آپ کو میں فرانس کے اندر اگر آپ فری ایڈوکیشن لینا چاہتے ہیں اگر آپ ایفورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو فرانس ایک ایسا کنٹری ہے جو ایک ویلفیر سٹیٹ ہے جہاں پہ ایڈوکیشن فری ہے اس کے ساتھ اور بھی بہت سے کنٹریز ہیں جہاں پہ ایڈوکیشن فری ہے جس میں سکینڈانیوین کنٹریز ہیں سپیشلی سویڈن ہے ناروے ہے تو لیکن کمپیرٹیوی اگر دیکھا جائے تو میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ فرانس کو چوز کر سکتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ فرانس میں ماسٹر پروگرام سے لے کے آگے ماسٹر یا پی ایڈی پروگرامز جو ہے وہ انگلیش میں ہوتے ہیں سپیشلی ماسٹر پی ایڈی تو خیر ناروے میں بھی آپ کو انگلیش میں مل جاتا ہے لیکن اگر آپ ماسٹر پروگرام کی بات کریں تو فرانس جو ہے اس میں کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں جو انگلیش میں ہوتے ہیں اور ایون اچھی یونیورسٹیز میں یعنی کہ ٹاپ رینکنگ یونیورسٹیز میں بھی جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں اور فری ایڈیوکیشن بڑی نومینل سی فی ہوتی بڑی نومینل سی فی ہوتی یعنی کہ ٹو ہنڈر یورو سے لے کے ٹری ہنڈر یورو تک آپ کی صلاح نہ فی ہوتی بلکہ میں اس کو فی بھی نہیں کہتا کہ اس کے اندر وہ آپ کو ایک کلچرل کارڈ دیتے ہیں سٹوڈنٹ کارڈ ہوتا ہے سپورٹس کارڈ ہوتا ہے جس کی اوپر آپ بہت سی ایکٹیوٹیز سپورٹس کلپ جوائن کر سکتے ہیں یا وہ کلچرل کارڈ ہوتا ہے جس میں جتنے بھی کلچرل ایونٹس ہیں آپ اس کارڈ کے اوپر جا کے بڑی ڈسکاؤنٹڈ پرائز کی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو آپ نے سرچ کیسے کرنا ہے میں آپ کو ویب سائٹس کی اوپر لے کے جاتا ہوں آپ نے ان پروگرام کو سرچ کیسے کرنا ہے آپ کا جو ایریا آف انٹرسٹ ہے وہ کیسے آپ نے پوائنٹڈ کرنا ہے اور اس کا الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ کیا ہو سکتا ہے وہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں آپ بس میرے ساتھ رہے میں بلکل گوگل پہ ہی جا رہا ہوں تو آپ نے سمپلی جو ہے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ سمپلی لکھیں کیمپس فرانس کیمپس فرانس یہ آگے آگے پروگرامز ٹارٹ ان انگلیش یہ جب آپ یہ کلک کریں گے تو آپ کو پہلا ہی لنک مل جائے یہ کیمپس فرانس کی ویب سائٹ ہے کیمپس فرانس ایک ارگانیزیشن ہے جو فرانس کے اندر جتنے بھی پروگرامز ہیں ایڈیوکیشنل پروگرامز ہیں جو باہر پرموٹ کرنے ہوتے ہیں دوسرے کنٹریز کے لیے گلوبلی جو پرموٹ کرنے کا ایک ارگانیزیشن ہے وہ کیمپس فرانس ہے تو آپ یہ والا لنک اگر آپ کلک کریں گے نا تو آپ کو ایک اسرہ کا ایک آپشن آتا ہے اب اس میں تقریباً وان تھاؤزن سیون ہنڈر تھرٹین پروگرامز ایسے ہیں جو انگلیش میں پڑھا جاتے ہیں یہ بہت اچھا خاصا نمبر ہے فرانس ایسے کنٹری میں پھر آپ اس میں یہاں پہ فلٹرز ہیں آپ یہ فرض کریں لیول آف ڈگری آپ کیا چاہ رہے ہیں آپ فرض کریں آپ چاہ رہے ہیں کہ جی میں نے ماسٹرز کرنا ہے اچھا فرانس میں میں آپ کو بتاؤں کہ ماسٹرز دو لیولز میں ماسٹرز ہوتا ہے اگر آپ آپ نے گریجویٹ ہے تو آپ ماسٹرز میں جانا چاہتے ہیں تو یونیورسٹی جو ہیں وہ آپ کو ایم ون میں لیتی یعنی کہ ماسٹرز کے پہلے سال میں لیں گی پھر آپ ماسٹرز کے دوسرے سال میں جاتے ہیں لیکن ان کیس اگر آپ آرڈی ماسٹرز آپ نے کرا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے یونیورسٹی آپ کا ایک سال جو ماسٹر کا ہے وہ سکپ کر دیں یونیورسٹی کا جو بورڈ ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے جیسے بھی اپلیکیشن آپ ڈالیں گے تو ان کی کمیٹی ہوتی وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کو آپ نے ایم ون میں شفٹ کرنا ہے یا ایم ون میں ہی لے کے جانا تو یوشلی جو پاکستانی ماسٹرز ہوتے ہیں اس کے بعد یہ یوشلی ایم ون میں لے لیتے ہیں اور سم ٹائم تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ڈیریکٹ پی ایچ ڈی میں بھی جا سکتے ہیں تو میں آپ کو ویسے پاکستانی سٹوڈنٹس کو میں ریکمنڈ کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ ماسٹر پروگرام کے لیے جائیں اس کے لیے جانا بھی آسان ہے ماسٹر میں ایڈمیشن لینا بھی آسان ہے اور اس کے لیے آپ کو جو خرچہ ہے یعنی کہ آپ کو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی بہت کام شو کرنی پڑتی تقریبا جو ایم بیسی ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں دیکھتی کہ آپ ماسٹر پروگرام کے لیے ایک سال کے لیے جا رہے ہیں تو بارہ مہینوں کا خرچہ آپ کے پاس ہونے چاہیے اب بارہ مہینوں کا خرچہ جو ہے وگر آپ دیکھیں کتنا بنتا ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پر منت سکس ہنڈرڈ ففٹی یورو آپ کے پاس ہونے چاہیے تو آپ سکس ہنڈرڈ کو اگر آپ بارہ سے ملٹیپلائی کر لیں تو تقریبا فور تھاؤزنٹ آپ کو یورو سائیں فور تھاؤزنٹ یورو جو ہے آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں آمم آلموسٹ تھری ہنڈرڈ سم ٹنگ سے تھری ہنڈرڈ سے بھی آپ ملٹیپلائی کریں تو میرا خالے کو کوئی زیادہ نہیں بارہ کلاک رپیہ بنتے تو یہ میرا خیال اگر آپ اتنا اتنا تو آپ رینج کر سکتے ہیں لائک آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی سے بارو بھی کر کے آپ بینک سٹیٹمنٹ کو بہتر کر لیں تو آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا اور لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ جو خرچہ کریں گے یہ پہلے سال ہی آپ کے لیے وہ نکلنا شروع ہو جائے گا اس کے لیے کیوں اس کی پیچھے وجہ ہے کہ فرانس میں جب بھی آپ ماسٹر سیکنڈ یئر آف تا ماسٹر یعنی کیم ٹو میں داخلہ لیتے ہیں تو اکثر یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ وہاں میں سارا پریکٹیکل ورک ہوتا ہے سارا ایم ون میں ہوتا ہے جو آپ کے لیے سکپ اگر ہو گیا تو آپ ڈیریکٹ پریکٹیکل ورک میں جائیں اور آپ کسی لیب کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں گے جب آپ کسی لیب کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں تو ان لیبز کا ایک رول ہے گورنمنٹ کی طرف سے ایک رول ہے کہ جو بھی بچہ ٹریکٹیکل ورک کرتا تو اس کو سٹائپنڈ دیا جاتا ہے اور وہ سٹائپنڈ تقریبا سیکس انڈرڈ ففٹی یوروز ہی ہوتے ہیں تو آلموس جو ہے وہ آپ جاتے ہی کمانا شروع کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کو ٹوئنٹی آورز ورک پرمن بھی ہوتا ہے آپ بیس گھنٹے ایک ہفتے میں وہ بھی کر سکتے ہیں تو یوشلی جو ہے وہ ایک گھنٹے کا ٹین یوروز پر آور ہوتا ہے وہاں پہ جو ویجز ہوتے اگر آپ بیس گھنٹے کرتے ہیں تو یہ ٹو ہنڈرڈ یورو اسی طرح آپ کا آٹھ ایٹھ ہنڈرڈ یورو تو آپ کا وہ ویسے بھی بن جاتا پھر فرانس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے جو انکم ہے وہ آپ کے ایکسپینسے سے زیادہ ہے تو فرانس کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ ہے جسے ہم کاف کہتے ہیں سی اے ایف کاف آپ ان کو جا کے اپلائی کریں کہ میری جو ارنے کے وہ کام ہیں اور میری ایکسپینسز زیادہ ہیں سپیشلی کچھ سٹوڈنٹیل سے بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں یا وہاں پہ نہیں ہیں تو پاکستان میں ہیں تو آپ اپنی فیملی کو جب شو کرتے ہیں تو وہ ان کا ایک سافٹ فیر ہوتا ہے یہ کمپیوٹر بیس وہ کیلکولیشن کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ آپ کے خرچے جائے وہ زیادہ ہیں کمائی سے زیادہ تو وہ آپ کو جو ہے وہ ایک ہیلپ بھی دیتے ہیں یعنی گورنمنٹ آپ کو ہیلپ کر رہی ہوتی ہو سکتا ہے کہ وہ ہیلپ کرتی آپ کی ہاؤزنگ کی اوپر پرس کریں اگر آپ نے روم ایک لیا ہوا ہے جو کہ 300 یوروز کا آپ نے روم لیا ہے 300 to 400 یورو میں وہاں پہ ہاستل اکامونڈیشن آپ کو ملتی ہے تو اگر آپ کی انکم بہت کم ہے یا وہ یوزیلی ظاہرے کم ہی ہوتی آپ سٹوڈنٹ ہے تو تقریباً وہ آپ کو اگر آپ نے 300 یورو کا لیا ہوا روم تو آپ کو 200 واپس کر دیتی اسی لئے آپ کی اکامونڈیشن کا بھی پرابلم نہیں ہوتی اب جب آپ سال ماہ پہ گزارتے ہیں تو اگر آپ کام کرنے والے ہیں اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کو وہی سپروائزر وہی لیبارٹری آپ کو ہو سکتا ہے پی ایش ڈی کے لیے ایڈمیشن دے دے پی ایش ڈی کے لیے فولی فندڈ سکولرشپ دے دے تو آپ نے ایک دفعہ جا کے جگہ بنا ٹھیک ہے نا آئم شور کہ میں نے بہت سے پاکستانیوں کو دیکھ پاکستانی بسیکلی ایک ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں جب بھی کہیں باہر جاتے ہیں تو وہ پورا یعنی اپنا 100% دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی سیلیکشن بھی وہاں بے آسانی سے ہو جاتا لیکن یہاں سے جا کے ایک دفعہ ان ہونا یہ بہت امپورٹن تو یہ تو فرانس کی میں نے آپ کو کوئی بتائیے کہ یہ کیوں امپورٹن ہے باقی مسئلہ آتا ہے لینگویج میں لینگویج کو جو ہے وہ سال کرنے کے لیے میں نے آپ کو صرف انگلیش پروگرام بتا آپ کیمپورٹن کی ویب سائٹ پر ہم بیٹھے ہیں تو صرف انگلیش پروگرام آپ کلک کریں